ناظرین زمانہ قدیم سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ جب لڑکی لڑکا بڑے اور بالغ ہو جاتے ہیں تو گھر والے ماں باپ رشتہ دار ان کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر کے نکاح کر دیتے ہیں اور یہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اور بہو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہر لڑکا لڑکی کو اپنی شادی کے موقع سے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بیٹا یا بہو نہیں بلکہ بوڑھے مرد کا حقیقی سہارا اس کی بوڑھی بیوی ہوتی ہے اور اسی طرح بوڑھی عورت کا حقیقی سہارا اسی کا بوڑھا شوہر ہوتا ہے لیکن یہ سلسلہ کسی ایک کے انتقال کے بعد یہ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں پھر ان کا ایک ایک دن ایک ایک رات بڑے ہی عذیتناک اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں خصوصا جس رات طبیعت ناساز ہو یا بیمار ہو یہ سچی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ضعیفہ یعنی بوڑھی یا ضعیف یعنی بوڑھا مالدار ہوتے ہیں ان کی اولاد ان کی خدمت اور دیکھ بھال بھی کرتے ہیں یہ کسی فرد پر الزام نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہوتے ہیں جو مال کی لالچ میں خدمت کرتے ہیں مگر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو باوجود غریبی کے اولاد خود دل جمعی اور اخلاص اور اللہ کی رضا اور حصول جنت کی خاطر خدمت میں آخری دم تک لگ رہتے ہیں اور جب والدین کا انتقال ہو جائے تو ان کی مغفرت اور گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں ہاں یہ بات تو ادھوری ہی رہ جائے گی کہ اے نوجوان مرد و عورت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کے بڑھاپے کا سہارہ بنے تو لازمی ہے کہ آپ کو اپنے رفیق حیات کا جوانی سے ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا ایک دوسرے کا خیال بحالی خوشحالی اور بیماری پریشانی دکھ اور درد یا کسی قریبی حادثات میں دلاسات دیں تسلی کے چند الفاظ اور صبر کی تلقین کریں اور ہم دردی سے پیش آئیں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی واقعہ تائف اور دیگر پریشانیوں کے موقع پر آپ کی با وفا بیوی ہم درد بیوی جان اثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دلاسا اور تسلی دیا اور تاریخ کے اوراق میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ ایسی تھی اور ایسی تھی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پے در پے تاریفیں کی حدیث ملاختہ فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں میں جتنی غیرت مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی تھی اتنی کسی اور سے نہیں آتی تھی حالانکہ انہیں میں نے دیکھا بھی نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر بکسرت فرمایا کرتے تھے اور اگر کوئی بکری زباہ کرتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملنے والیوں کو بھیجتے تھے میں نے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جیسے دنیا میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اور ایسی تھیں اور ان سے میرے اولاد ہیں یعنی ان کی تعریفیں بیان کرتے تھے بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھتیس سو اٹھارہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے میں سب سے بہترین خاتون تھی اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں بحوالہ صحیح بخاری چونتیس سو بتیس ناظرین جس نے جوانی سے بوڑے ہونے تک اپنے ہمراہ کے ساتھ خوشحال زندگی گزاری گویا اس نے اپنے بڑھاپے کا سامان کر لیا یہ وہ گولڈن نسخہ ہے جو ہر کوئی اپنے بڑھاپے میں جا کر تجربہ کر سکتا ہے اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق بخشے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ہم سفر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو یہ تحریر صفیان احمد ملی مالی گاؤں کی تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ